ہیلو فرینز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چانل آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ ایک ڈائیٹ سے کیسے خود کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں دوستو یہ ڈائیٹ بہت ہی سپیشل بھی ہے اور بہت ہی کومن سپیشل اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایک ڈائیٹ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو دور رکھے گی اور کومن اس لیے ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت سپیشل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو میں بات کر رہی ہوں شگر فری ڈائیٹ کی دوستو آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ شگر فری ڈائیٹ لینے سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہاں یہ بات بلکل صحیح ہے پر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شگر فری بوجن کا ارث یہ ہے کہ ہر طرح کی چینی لینا بند کر دینا لیکن دوستو ایسا بلکل نہیں ہے ڈائیٹ میں صرف آپ کو اترک شکر یا پھر ادھک شگر والے پروڈکٹس کو لینے سے بچنا ہے نہ کی ساری طرح کی چینی لینے کو آپ کو بند کرنا ہے دوستو شگر فری ڈائیٹ کا چلن بڑھ رہا ہے کارن یہ ہے کہ بڑھتا موٹاپا ڈائیبٹیز کے روگی اور برگڑتا میٹابولزم بینا چینی والا بھوجن کئی طرح کی بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ بجن کنٹرول بھی رکھتا ہے اس ڈائیٹ میں زیادہ تر فوٹ پوشک تطو سے بھرپور ہونے کے ساتھ ناشرل سور سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آئیے آج بات کرتے ہیں کہ شگر فری ڈائیٹ ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے دوستو شگر فری بھوجن کا مطلب ہے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ چینی کا نہ ہونا اس میں سمپل کابو ہائیڈریٹ بھی شامل ہے ایک دن میں تین سے چار چمچ سے ادھک شکر لینے سے موٹاپا مدومے یعنی کی ڈائیبٹیز اور ہارٹ ریلیٹڈ بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ شگر لینا شریر کے ایمیون سسٹم کو بھی کمزور بناتا ہے عام چینی میں سمپل کابو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں یہ جلد پچتے ہیں اور ترند خون میں چلے جاتے ہیں اس سے بلڈ شگر لیول ایک دم سے بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شگر فری بھوجن کا ارتھ ہے ہر طرح کی چینی کو لینا بند کر دینا لیکن دوستو ایسا نہیں ہے آپ کو صرف اترکت شگر لینا یا پھر اترکت شگر والے فوڈ پروڈکٹس کو لینا بند کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے شگر فری ڈائٹ شگر فری بھوجن کرنے سے بلڈ شگر میں اچانک سے بدلاف نہیں آتا انہیں لینے سے میٹابولک ریٹ میں صدھار ہوتا ہے اور آپ پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں آپ کے شرین میں پروٹین اور فیٹ سے انرجی پیدا ہوتی ہے اس سے دھیرے دھیرے بھوجن کو کم ہونے میں مدد ملتی ہے ایسے بھوجن میں کئی کھانے والی چیزوں کو پوری طرح بند کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو ہی شامل کیا جاتا ہے اس میں آپ کو سپیشلی دھیان دینا ہے فروٹس پر اور فروٹس میں بھی آپ کو کھٹے فروٹس پر زیادہ دھیان دینا ہے زیادہ کھانے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھانا کیا کیا ہے زیادہ فائبر والی چیزیں جیسے کی آپ چیا سیڈز کھا سکتے ہیں بیریز کھا سکتے ہیں ٹامارٹر براؤن رائز آپ یہ فائبر رچ فوڈز اپنی رائیٹ میں انکلوڈ کریں سابت اناج آپ کھا سکتے ہیں اوٹس چنے کا آٹا موٹے اناج اور دوسرے ہائی فائبر فوڈز آپ اپنی رائیٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں ہیلدی فیٹ جیسے کی جتون کا تیل اکھروٹ بادام قدو کے بیچ آدھی یہ سواب اپنی رائیٹ میں انکلوڈ کریں بینا ملائی والا دودھ لیں بینا ملائی والی دہی اور لسی لے سکتے ہیں آپ چھاچ لے سکتے ہیں دالیں چھلکے کے ساتھ لے سکتے ہیں انڈے مچھلی آپ یہ سب کھا سکتے ہیں فلو میں آپ کو زیادہ کھانا ہے پپیتہ سیپ سنترہ امرود یہ سب آپ کو اپنی رائیٹ میں انکلوڈ کرنا ہے ویڈ فائبر یعنی کی ویڈ چھلکا زیادہ ریشے والی سبجیاں جیسے کی مٹر فلی گوبی پالک ہرے پتے دار سبجی یہ بہت اچھی طرح آپ کو کھانی ہے ان کے علاوہ موسم کی سبجی کو ضرور اپنی رائیٹ میں شامل کریں اس کے بعد بہت امپورٹن بات آتی ہے کہ آپ کو کھانا کیا کیا نہیں ہے دوستو آپ کو جانک فوڈ نہیں کھانا ہے مٹھائی نہیں کھانی ہے کینڈیز نہیں کھانی ہے ریفائنڈ آٹا نہیں کھانا ہے یعنی کی میدہ نہیں کھانا ہے سوڈا اور جتے بھی سوفٹ ڈرنگز ہیں گنے سے بنی چیزیں ہیں یا پھر چینی ہے ٹیبل شگر ہے یہ سب آپ کو اووائیڈ کرنا ہے اگر آپ اس ڈائیٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو وجن گھٹانے میں مدد ملے گی ڈائیبٹیز کنٹرول رہے گی ہارڈ ڈیزیز کے چانسز بہت حد تک کم ہو جائیں گے اور آپ خود کو ہمیشہ ایکٹیف فارم میں پائیں گے آپ لتھارجک نہیں فیل کریں گے لو نہیں فیل کریں گے آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا ڈائیجسٹیف فسٹم اچھے سے کام کرے گا جن بھی لوگوں کو فاتی لیور کی پرابلم ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی تو دوستو اتیس سارے فائدے ہیں اس ڈائیٹ کے تو کیوں نہ اس ڈائیٹ کو سٹارٹ کر دیا جائے یہ ڈائیٹ بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو اپنی ڈائیٹ میں نہیں انکلوڈ کرنی ہے اور ایسی چیزیں جو آپ کو ہائیلی انکلوڈ کرنی ہے تھانکیو فور وچنگ دی ویڈیو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دو سبسکرائب دی چانل فور مور ویڈیو اپ ڈیٹس